ہلو گائز حالی میں ہم جنگل میں گھوم رہے تھے اور ہمیں ایک بڑا تالاب ملا وہاں بہت ساری جیو تھے اور ہمیں یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ یہ کیا ہے اس لیے ہمیں ایک بڑا جار لے کر آئے اور اس میں پانی کے ساتھ ساتھ ان جیووں کو بھی بھر لیا پاس سے یہ ایسے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی طرح کا لاروہ ہے یہ بڑھنے کے لیے ضروری بوشک تتفانے کے لیے لگتا ہے اور چاروں اور سے سب کچھ کھاتے ہیں جیسے کی یہ پتیوں یا کوئی سوکشم جیووں کی ٹکڑوں کو کھاتے ہیں مائکروسکوپ میں ہم اس کے سر موش اور لمبے بالوں سے ڈھکے ہوئے شریر کو ساف دیکھ سکتے ہیں اس کی پونچ کے آخر میں کسی طرح کی ٹیوب ہے جو اسے پانی کی سطح سے جوڑے رکھتا ہے کچھ دن بعد ان میں اسے کچھ ککون بن گئے جو پانی کی سطح پر رہتے ہیں اور جن کے دو کان ہیں اور اگر آپ انہیں پریشان کرتے ہیں تو یہ ہلڈل بھی سکتے ہیں کچھ دن کے بعد اس کے پیٹ کے اندر کچھ کالی ٹیوب جیسے چیز دکھائی دے رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس پیدا ہونے والے پرانی کے پیر ہیں دو دن بعد ہم نے ککون میں کافی بدلاؤ دیکھا کسی طرح کا پرانی ککون سے باہر نکل لے کی کوشش کر رہا تھا دراصل یہ ایک مچھر ہے شروعات میں یہ پانی میں رہتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد یہ ہمیں کاٹنے کے لیے باہر آتے ہیں اتنے لمبے پیر اس چھوٹی سے ککون میں کیسے فیڑ ہو سکتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے مچھر پانے کی سطح پر بیٹھتا ہے جس سے وہ اڑنے کے لیے تیار ہو سکے کبھی کبھی یہ اپنے پیچھے کے حصے سے کسی لکوٹ کے بلبلے گراتا ہے یہ ککون کا ایک ماتر باہری حصہ بچا تھا سچ بتائیں تو ہمیں اس ایکسپریمنٹ میں دو ہفتے لگے اور ہمیں تین بار نیا لاروہ لینے کے لیے جنگل میں جانا پڑا ہیچنگ بہت تیزی سے ہوتی ہے لگ بھگ ایک منٹ میں اور اس پل کو کیمرے میں قید کر پانا بہت مشکل تھا جب آپ اس طرح کا کوئی لاروہ دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ شاید اگلی رات یہ آپ کو کارڈ بھی سکتا ہے موسیقی